موسیقی 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 بھاگتے رہو اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پہ سے ٹل جائے اور کہا کہ آئے اببہ آئے باپ تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے اس پیالہ کو میرے پاس سے ہٹا لے تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تُو چاہتا ہے وہ ہو پھر وہ آیا اور انہیں سوتے ہوئے پا کر پتر سے کہا آئے شماؤن تُو سوتا ہے کیا تُو ایک گھڑی بھی نہ جا زکا جاگو اور دعا کرتے رہو تاکہ آسمائش میں نہ پھڑو میرے عزیزوں یہ ایک سیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں یسو مسیح نے اپنی آخری دعا اپنے شگردوں کے ساتھ کی اپنی زندگی کے بڑے نہائیت غمغین لمحات اس نے اس جگہ پہ گزارے اور اس نے دعا میں صرف ایک ہی دعا کی کہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو کچھ سب کچھ ہونے والا ہے یہ میرے ساتھ ہوگا لیکن پھر بھی انسان ہوتے ہوئے کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس زمین پر ایک انسان ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزاری اور اس نے کہا کہ آئے خدا مند تجھے سب کچھ ہو سکتا ہے آئے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجھ نے یہ بھی کہا کہ آئے باپ پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو میرے عزیزوں یہ وہ جگہ ہے یہ وہ لمحات تھے ابھی شام ہونے کو ہے میں سوچا تھا کہ شاید یہی وہ لمحا ہوگا یہی وہ گڑی ہوگی جب یسو مسیح اپنے شگردوں کے ساتھ اس جگہ پہ آیا ہوگا اور اس نے دعا کی ہوگی یہ بہت ہی غمگین اور افسردہ سے لمحات ہیں ہر چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آئے ہیں غمگین ہیں افسردہ ہیں کہ جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ تھا اس نے اپنی زندگی کا آخری دن آخری دن جو اس نے گزارا وہ قید ہونے سے پہلے پکڑوائے جانے سے پہلے اس نے اس جگہ پہ وہ دن گزارا یہ جگہ اس کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں لے لینا چاہیے اپنی زندگی میں اس بات کو پورے طور پر لے لینا چاہیے کہ جو باتیں بھائی 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 میں لکھی ہوئی ہیں وہ ایسے نہیں لکھی ہوئی یہ مسلمہ حقیقت ہے یہ حقیقت ایک اٹل حقیقت ہے جو جسو نے اپنی زندگی اس زمین پہ گزاری میں اس بات کے لیے خدا مند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا مند نے مجھے پرسنلی طور پر یہ موقع بخشا کہ میں اس جگہ پہ آؤں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکوں سو آپ کا نجات دہندہ میرا نجات دہندہ خدا مند یسو مسیح جس نے اپنی زندگی کا آخری لمحات جو باپ کے ساتھ دعا کر کے گزارے میں چاہتا تھا کہ میں اندر جا سکوں اور میں ایسے ہی جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ اس نے پتھر پہ اپنا سر جکا کر اور لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ اس کے جو آنسو تھے وہ خون بن کے ٹپکتے تھے میں خدا مند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے یہ موقع مجھے بخشا کہ میں اس جگہ پہ موجود ہوں سو آپ کا نجات دہندہ میرا نجات دہندہ اس جگہ پہ موجود تھا اور اس نے پکڑوائی جانے سے پہلے دعا کی اور ہم اس جگہ پہ ابھی موجود ہیں بہت سے لوگ دوسرے ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں اس جگہ کا وہ جو اس کے اندر جو کچھ بھی اب ہم اس کے اندر ایک چرچ بنا ہوا ہے اس چرچ کے اندر جائیں گے سو میرے عزیزو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایسٹر آپ کی زندگی میں آنے والا ہے چند دنوں کے بعد کل گوڈ فرائیڈے ہے اور میں کل گوڈ فرائیڈے کو جہاں یسو کو سلیب دیا گیا تھا جہاں یسو کو آخری وقت سلیب دیا گیا اس جگہ پہ میں جاؤں گا اور اس قبر میں بھی جاؤں گا جہاں میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس زمین پر اس نے قربانی دی اپنی جان کی قربانی دیکھا میری اور آپ کی نجات کا باعث بنا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسٹر آپ کے لئے بڑا سپیشل ایسٹر ہو یہ ایسٹر آپ کی زندگی میں ایک برپور طریقے سے آپ منائیں اس کو اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ یہ وہی جگہ ہے یہ وہی دھرتی ہے جہاں آپ کا نجات دہندہ میرا نجات دہندہ اس جگہ پر پھرتا تھا یہ سامنے زتون کا پہاڑ ہے جہاں سے ہم ابھی ہو کے آئے ہیں یہ گت سمنی باغ ہے یہ بالکل ملتی جلتی جگہ ہیں ساری کوئی اتنا دور فاصلے پر جگہ نہیں ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس اسٹر کو خوبصورت طریقے سے منائیں اور کچھ میں حوالہ جات کال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ آخری کلمات وہ آخری باتیں جو یہ سنے سلی پر چڑھنے سے پہلے اس دنیا سے جاتے ہوئے کہی تھی اور میں خدا مند کا حکمت پر پھر شکریہ دا کرتا ہوں مجھے امید ہے جب آپ اس جگہ کو دیکھیں گے اور میری دعا ہے چونکہ پاکستان کے سفارتی تلقات اسرائیل کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں خدا کرے کہ آنے والے دنوں میں یہ حالات بہت اچھے ہو جائیں اور جو میرے مسیحی بہن بھائی پاکستان میں ہیں جو دوسری جگہ پہ ہیں دوسری جگہوں سے تو وہ آ جا سکتے ہیں لیکن جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے جن کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اس جگہ پہ آئیں اور اس جگہ کا وہ دورہ کریں اور اس جگہ کو وہ دیکھ سکیں تاکہ وہ اس جگہ کو انجائے کر سکیں میری دعا ہے کہ خدا مند آپ کو بھی یہ موقع بخشے کہ آپ اس جگہ پہ آئیں اور یسو کے نام کو آپ یہاں آکے جلال دیں میں بہت خوش ہوں اس بات کے لیے کہ میں یہاں آیا ہوں اور میں یسو کے نام کو جلال دینے کا باعث بنا ہوں میں اس بات کے لئے بھی خدا مند کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جو ویجے بھائی میرے ساتھ ہیں یہ انڈیا سے ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں مسیح میں میرے بھائی ہیں یہ میرے ساتھ ہیں یہ پچھلے تیس سال سے ادھر رہتے ہیں یہ ہر جگہ کو جانتے ہیں جس پہ گیت لکھے گئے ہیں جو ایک بڑا خوبصورہ گیت بھی گایا گیا ہے اس نے محمد علی نے جو گاتا ہے بہت اچھا گیت اس نے گایا ہے اس پہ بہت اچھا گیت گایا ہے خدا مند کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات کے لئے اس جگہ کے لئے اور ان لمحات کے لئے جو خدا مند نے مجھے بخشے ہیں کہ میں اس جگہ پہ آئے ہوں خدا مند آپ سب کو بڑی بل کر دے چونکہ لوگوں کا آنا جانا ہے کچھ لوگ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو وہ آگے نہیں بڑھتے چونکہ یہاں کا سسٹم ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو ڈسٹربرس نہ ہو سو لوگ تھوڑے سے شائع شائع ہو کے آگے بڑھتے ہیں سو اس لئے ہم زیادہ ٹائم نہیں گزار سکتے زیادہ میں اس بات نہیں کہوں گا پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی اور آج شام کو ہم اور بھی کچھ ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے یسو مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو جی جی سو آپ دیکھ سکتے ہیں سو میں سوچ رہا تھا اس بات پہ میں گوھر کر رہا تھا کہ خدا مند جب یسو مسیح جب آخری دعا اس نے کی یہاں پہش کردوں کے ساتھ تو کتنا گمگین ہوا ہوگا ایک انسان ہوتے ہوئے ایک خدا ہوتے ہوئے ابھی ہم اس کے اندر جائیں گے برادر کہہ رہے ہیں کہ ہم اندر جائیں گے وہ پتھر جہاں ہم وہاں سے ریکارڈنگ صرف کریں گے جی جی ہم بات نہیں وہاں پہ کر سکتے برادر کہہ رہے ہیں بات نہیں کر سکتے ہم ابھی اندر جائیں گے اور اس کی ریکارڈنگ آپ کو وہ پتھر جہاں پر یسو نے اپنا ماتھا ٹیکا تھا اور دعا کی تھی خدا مدعا آپ سب کو بڑی برکت دے آمین موسیقی